اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں لگا شکر ہے لیکن کافی ٹنشن میں ہیں اس ٹائم میں جو ہے میں ہوسپٹل میں ہوں تقریباً رات کے آٹھ سجھے کا ٹائم ہے اور میں اچانک سے ہمیں اچانک جو ہے ہوسپٹل کرانا پڑا ہے اور ہم سیسٹر کا جو ہے چیک اپ کروا رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر کا کہ وہ آئے اور ہماری سیسٹر کا چیک اپ کریں تو فرینڈز ہم نے جو ہے سیسٹر کا چیک اپ کروا لیا ہے اور وہ سارا دن پریشان تھی کہ بی بی حرکت نہیں کر رہا تھا تو اسے ٹنشن ہوئی وہ یہی سوچ جی تھی کہ اب بھر کرنی کر رہا تو تھوڑتے بات کر لے گا یہی سوچ جو ہے سارا دن گزر گیا لیکن جب شام کا ٹائم ہوا تو اسے کافی زیادہ ٹنشن ہو گیا اور کھاروانوں کو اس نے اسی ٹائم پر بتایا نا پہلے بتا دی تو پہلے ہی چلے جاتے لیکن اس نے کھاروانوں کو دیر سے بتایا تو کھانا پیننا اس لیے چھوڑا واتھ کھانا اس نے کھائیں ہی ٹنشن سے اور پہلے گئے کہ اسے پھر تھوڑی تسلی ہوئی تو ہم نے جو ہے یہاں سے یہ روک گئے اور اسے پروڑ چار لینے کے لیے کہ چلے پروڑ چار لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پروڑ چار کھانی ہے تو ہم نے بھی ٹی لی اور اس کے لیے بھی لیف تو یہ دیکھیں ڈاٹھ کے ٹائم پر شوپس کی پیاری لگی رہی ہیں اور اس کے بچے کہہ رہے تھے کہ میں اسکریم کھانی ہے لیکن اسکریم کھانے تک تو وہ سو ہی گئے تھے گار کے اندر نہ سو گئے یہ دیکھیں بھائی ہے اندر میرے اور اس کے بعد ہم آگے اور ہم اب گھر جا رہے ہیں ہوا یوں تھا کہ میں بیٹھ ہوئی تھی اور میری بھاپی آئی اور کہہ رہی تھی کہ تمہاری سسٹر جو ہے دوائی لینے جاری میں نے کہا کیوں کیا ہوا کل تو دوائی لے کے آئے تھے دو دن پہلے تو کہہ رہی تھی کہ وہ ٹینشن جو ہے بی بی حرکت نہیں کر اور وہ کافی ٹینشن میں ہے میں جلدی جلدی باہر گیٹ پہ گئی تو کار میں جا رہی تھی مجھے بتایا بھی نہیں تھا اتنی امرجنسی میں تھے تو میں نے جب اس سے پوچھا کار کے اندر ہی تو وہ رونے لگ گئی تو پھر مجھ سے دیکھا نہیں کہ میں نے کہا روک جو بس میں ساتھ ہی چلتی ہوں پھر میں جیسے ہی کھڑی تھی اور اسی کزن سے جلدی جلدی چادر لی اور جو تب ہی اسی کا پہنا اور چلی گئی کیونکہ میرا جو گاؤن ہے وغیرہ وہ جو چیزیں بھی تھی میری امی کے گھر پر پڑی نہیں تھی اور اچانک سے بس جو بھی چیز ہاتھ لگی وہ ہی اڑا رہی اٹھا لی اور پہن لی اور چلی گئی اس ٹائم پہ ہم کار میں ہیں اور واپس جا رہے ہیں گھر تسلی ہو گئی تھی ڈاکٹر نے جو ہے کافی میڈیسین لکھے دی تھی وغیرہ بھی کہا تھا کہ ہر ہفتے میں لگ رہی ہیں اور پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے کیونکہ بچہ کا جو پانی ہے وہ لازٹ ٹائم پہ تھوڑا بہت کم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بچہ حرکت نہیں کر رہا تھا یہ اس کی بیٹی ہے دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ سے اس کی اور یہ ہم فروڑ چاڑ گھر ہی لے کے آئے تھے اور ہم فروڑ چاڑ کھا رہے ہیں بچوں کو کھلا رہی ہوں میں یہ مہنور جاگ رہی تھی اس ٹائم پہ ہم تقریباً دس بچے پہنچے ہیں اور یہ جو ہے اس ٹائم پہ میرا ویٹ کر رہی تھی جاگ رہی تھی آپ فرنڈز سے یہی روکیسٹ ہے میرے سیسٹر کے لیے جب تک ہمارا بی بی ہمارے پاس اسے جام نہیں آجاتا تب تک دعا کیجئے اور میں ہسپٹل کے اندر ہی بیٹھ ہی تھی جب میں نے پوسٹ میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میرے سیسٹر کے لیے دعا کریں میسیج کے جو بھی میری فرنڈز ہیں وہ میسیج دیکھیں اور میری سیسٹر کے لیے دعا کریں کہ اس ٹائم پہ جو ہم بہت زی اٹنشن میں تھے لیکن اب تھوڑی تسلیح ہے اور مزید دعاں کو بھی تو ضرورت ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ملتی ہے نیسے